ہیلو گائز تو کیا حال چاہاں گائز تو آج ہم ایک خطروں سے برا ہوا چیلنج کرنے جا رہے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور ہم نے وہ والا بلچ پارکر نے تو سب سے پہلے سپیڈر مین آلے والا ہے تو لیس کیٹ سٹاڈی گائز تو سپیڈر مین شروع کرتے ہیں گائز آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ چیلنج سپیڈر مین پارکر پائے گا یا نہیں گائز بہت ہی مشکل چیلنج میں بتا رہا ہوں گائز یہاں سے لکڑیاں سے پار ہوتے ہوئے جانا ہے اوکے آگے پھر سے بلوک آ گیا اس بلوک کو پھر سے پاس کرنا ہے یہاں پر سیڑیاں چڑھنی ہیں اور یہاں سے اس ٹینکر کے اندر سے جانا ہے آگے سے مزائل کراس کرنے ہیں اور پھر آگے سے یہ ویلز آگے ہیں گائز ان ویلز کو پار کیسے کرنا ہے وہ یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گی گائز یا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں ہیں یہاں اس کو ویٹ کر سکتے ہیں جب تک اس کو پاہر ہو سکتا ہے اور ایسا نہیں تو آپ اس کو جمپ بھی کر سکتے ہیں گائز اوکے ہم تو اس سے ہوٹھ ہی کرنے والے ہیں اور سپیڈر میں تقریبا سپیڈر میں نے ہافی جو ہے وہ پار کر لیا ہے گائز تو یہاں پر ایک وڑ جمپ آ گیا اور پھر سی میری حال سے یہ وڑ جمپ آ گیا گائز اوکے اوکے اور نہیں 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 اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں گا تو فلیش کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں گا اس کممٹ میں لازم مجھے بتائیں کہ فلیش یہ چیلنج پارک کر پائے گے نہیں اتنا مشکل چیلنج ہے گائز تو یہاں سے کنٹینر کے اندر سے اکی فلیش تو نکل گیا یہاں سے گائز اور میرے حیال میں یہ بھی بہت ایزی ہے یہاں سے بھی فلیش نے پارک کر لینا ہے گائز اتنا مشکل نہیں ہے فلیش کے سپیڈ ہی گائز بہت زیادہ ہے بجلی کے اور نئے ہی گائز یہاں سے فلیش ایک بار پھر سے ہول میں سے اس کی قسمت یہ سے ہی ہے کہ کیا ہوگا ابھی باری ہے گائز وولف ہیت کو تو گائز وولف کیا بات ہے وولف ہیت میرے حال سے وولف جو ہے اس کو پارک کرنے میں کمیاب ہونے والا ہے تو گائز وولف دیکھ ساتے ہیں آپ بہت ہی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور میرے حال سے اس نے یہ چیلنج پارک کر لینا ہے گائز جو بھی یہ چیلنج پارک کر پائے گا گائز اس کو ملنے والا ہے بہت ساری لائکس جو کہ آپ لوگ کا فصلیت دینے والی ہوں گائز تو اس کو بات جو ہے ہمارا جو پرائز ہے اس کو مت بھولنا گائز لائک لازمی کر دینا بہت بہت کرا دینا گائز یار اوکے تو یہاں سے تو پار ہو گیا بھائی آگے گا بتاؤ یہاں سے آنا ہے ایک بار پھر سے جب کر لیا وولف نے اوکے اوکے اور نہیں گائز یہ بھی ایسے ہی جا کے کود کیا یہاں سے پتہ نہیں کیوں سب لوگ یہاں سے ہی کیوں وہ آکے نیچے اتر جاتے ہیں سمجھ لیں گا رہا گائز اتنا مشکل ہے ابھی آگے آپ نا آرہے رہے ہیں آرین میں جو ہے انٹر پرسنلس کو کمپلیٹ کر لے گا جس کی سپیٹ دیکھو گائز آرین مین کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے گائز یار آرین مین میں کہتا ہوں ٹونی سٹاک نے بہت بہت لگا کر یہ سوٹ بنایا ہے اگر یہ چھوٹا سا چیلنج بھی اس نے پار نہیں کیا تو کیا بات ہے ٹونی سٹاک کی اس کے ساری میند بکار جانے والی ہے میرے حساب سے جی ڈی اے بھائی میں گائز بہت مشکل سے یہ سوٹ بنا ہے گائز تو اوکے یہاں سے جمپ کرتے ہیں اور آرین مین نے یہاں سے جمپ کر لیا اور جلدی سے جلدی یہاں سے آگے جا رہا ہے اور ایک اور جم ہی تک آرین مین کے پاس ہے اسی سے یہ سب کچھ کر رہا ہے ورنہ وہ تو بہت مشکل تھا اور فینلی گائز آرین مین جہاں فینش لائن کراس کر لیا اور آرین مین جیت گیا ہے گائز اوکے گائز تو اب باری ہے آرین حلک کی گائز تو یہ سٹر سٹاک نے ہی اس حلکوں کو ایک اور سوٹ دیا ہے جو ہے جس سے آرین جو کہ حلک ہے وہ آرین مین میں بچ جاتا ہے جو بھی ہے کہ اس آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے تو یہ بھی جا رہا ہے کافی بڑیہ طریقے سے اور میرے حال سے اس نے بھی ٹی ہم ٹریبل کیا ہے یہ بھی پاس میں کیا ہے یوں کہ مجھے یہاں سے تھوڑا سا گلچ لگا ہے گائز یہ چیٹنگ کر رہا ہے میرے حیال سے آرین مین نے بھی چیٹنگ کی اور حلک جا رہا ہے اس نے بھی چیٹنگ کی ہے گائز تھوڑی سے کیا اور زیادہ نہیں کیا میرے حال دیکھتے ہیں کیا یہ بھی پاس ایک چیلنج کر پائے گا کیا نہیں گائز تو آلماسٹ آدھا اس نے کر لیا ہے کراس اور ابھی باقی بس تھوڑا سا ہی رہتا ہے یہاں سے ہی تو بیسے مشکل سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے ہی جو مشکل جو ہینا پارٹ پر سٹارٹ ہوتا ہے گائز تو گائز آرین حلک نے بھی آلموسٹ یہ ریپ چیلنج جو ہینا پارٹ کر لیا ہے گائز تھوڑا سا ہی باقی یہ دیکھتے ہیں آرین حلک کیا کرتا ہے یا اس کے پاس بھی جو ٹرم ٹریول والا جو ہے اس کے پاس بھی کس ٹون ہے یا نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے اس کے پاس بھی کچھ ہے گائز جس کی وجہ سے اتنا جو ہینا نزدیک وہ آ چکا ہے اور یہاں سے گیرا اور بچ گیا پھر سے بچ گیا گائز اوکے اب یہ یہاں سے مشکل ہے تھوڑا یہاں پر دیکھتے ہیں آرین حلک کیا کرتا ہے اگر یہاں سے بھی کچھ کر کے دیکھو دیکھو گائز اس نے بھی ٹرم ٹریول کیا ہے گائز ٹرم ٹریول کر کے اس نے بھی اپنے سٹون کا استعمال کیا اور پھر یہاں پھر آکے پھر سے اور یہ فینش لین پاس کرلی گائز ان دونوں نے چیٹنگ کی ہے پکا چیٹنگ کی ہے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتاؤ کیا ان کے پاس کوئی سٹون ہے جس کی وجہ سے ان نے ٹرم ٹریول کر کے یہ جو ہے بہت ہی مشکل رم ہی مشکل رمز کیا ہے ابھی حلک بسٹر کی بات آتی ہے گائز تو دیکھتے ہیں اس کے پاس تو کوئی آرین کا سوٹ نہیں ہے نہ کوئی جو ہے نہ سٹون ملے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں گائز کیا یہ پارکر پیگے گائز آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ میں لازمی بتانا اس کے بارے میں گائز تو تقریباً سیڈیو تک تو پہنچ گیا ہے گائز ابھی دیکھتے ہیں کنٹینر کنٹینر بھی بھی پاس ہو گیا ہے اور ابھی مزائل پاس کرنے لگا ہے گائز تو یہاں تک تو بہت ہی بہت ہی آسان تھا گائز یہاں تک اس کے لیے بہت آسان تھا بھی آگے دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا ہونے والا ہے کیا یہ ہلک بسٹر جو ریڈ والا ہے ریڈ ہلک بسٹر کیا یہ پارکر پائے گا یہاں پر یہ آکت سب پھستے ہیں گائز پیچھے تو بہت آسان ہے یہاں آگے تھوڑا مشکل ہے یہاں اور اور یہاں کیا گرچ ہوا کیا کچھ ہوا گائز مجھے کچھ سامنی لائے یہاں پر پھانس گیا اور 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 پھر یہ ڈاؤن ہو گیا گائز تو اس کے پاس کوئی تنی خاص پاور نہیں ہے گائز میرے حیال سے اور فینلی گائز ویڈیو کو یہاں اینڈ کرتے ہیں اور تھینک یو پر وچنگ گائز ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں گائز یہ چلنج یہیں پر کرتے ہیں ہم اینڈ گائز